عشق تو لا زوال ہوتا ہے میں مر بھی جاؤں تو شاید اب تمہیں ارتبال نہ آئے لیکن ایک بار صرف ایک بار ساتھ کے رشتے پر سکون سے غور کرنا میں کہیں اور تمہاری شادی کر بھی دو تو لوگ سب سے پہلے ماں باپ کا پوچھیں گے اگر یہ پتا چلے کہ یتیم ہے تو غنیمت کا مال سمجھ کر مرزی کا سلوک کریں گے سو 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 سوال کریں گے سب باتوں کے جواب دے بھی دو پھر بھی کردار پر ضرب لگائی جائے گی کردار اچھالا جائے گا بغیروں کے بیچ میں بیٹھ کر جتنا بھی سچ بولو کہ کوئی بھی تمہارا اعتبار نہیں کرے گا کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا اس لیے پلیز پان جو پلیز پان جو ٹھیک ہے مان لیا کہ یہاں رہ کے مجھ سے وہ سارے سوالات نہیں ہوں گے لیکن محبت بیٹھ نہیں ہوں گی امی شہزا ہن کے زندگی سے گئے ان کے دل سے نہیں ہوں گے اور بغیر کسی محبت کے تمہیں رشتہ ہی سمجھوتا ہی ہے یا نیومی یاد کرو جب تم پری کو سبا کے گھر سے لے کر آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم اس کی ڈھال بنو گے کہاں گیا وہ تمہارا دعوی بیٹھا یہ جھت یہ گھر یہ اس کا واحد تھکانہ ہے وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتی یہاں وہ ریحانہ کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے اور میں اور ابباجان آخر کب تک اس کی سرپرستی کرتے رہے تھے تو اس بات کا یہ حل نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کروں تو تو پھر اب میں کیا کروں میں نے تو سبا کو یہاں بلا کر اس سے بات بھی فائنل کر لی ہے تو میں کیا پری کا دل ایک بار پھر سے توڑ دوں فر گوڈ سیکب مجھ سے شادی کر کے اس سے صرف ایک ٹوٹا ہوا شخص ملے گا اس کی اجبیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ اچھی سی جگہ اس کی شادی کرتے ہیں میں اس بات کرتا تم سے پڑھ کر میری لی اور کون ہو سکتا اس دنیا میں دیکھو تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ جائے گا تو میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بات چاہوں گا بس پلیز بس کریں کیا ہو گیا آپ کو کیوں آپ پری کے لئے اس سے زبجستی کر رہے ہیں ایک ہی بات کے پیچھے پڑھ گئے نہیں جاتا وہ نہیں مرضی ہے اس کی رہانہ تو انچپ کرو میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا آپ کا بیٹا نہیں ہے میرا بھی بیٹا ہے بلیز آپ دونوں بس کریں مجھے اپنی جاگیر سمجھنا بند کر دیں آپ دو پہلے یہی کام امی نے کیا تھا ہر بار مجھے احساس دلائے تھا کہ فرزانہ خالہ کے امپے کتنے احسانہ تھے اور شیصہ اس سے بہتر لڑکی میری زندگی میں کوئی اور ہوئی نہیں سکتی اور ان کے احسانات اتارنے کے لئے صرف ایک یہی علتہ کہ میں ان کی بیٹی کے قابل ہو چاہوں اور آج وہی بات آپ کر رہے ہیں امپا اپنی بہن کو زبان دے دی بغیر مجھ سے پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں اسی لئے اپنے بیٹی کو اس مجبوری کے رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں اب وہ ایک شخص کو خوشی دینے کے لئے دوسرے شخص کو دکھ دینا ضروری نہیں ہے نہیں ہے یہ ضروری بری سے شادی میں کبھی نہیں کروں کبھی نہیں موسیقی 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 تم تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی کیا سمجھتی ہے تم کہ اگر شزا مجھے ٹھوکر مار کے چلے گئی ہے تو تم اپنی محبت کی بھیگ دوگی مجھے میری زندگی میں شامل ہو کے مجھے یہ احساس دلانا چاہتی ہو کہ ساتھ وجہات ایک کمزور انسان ہے کہ اسے ایک لڑکی نے ٹھوکر مار دی اور اسے اس ڈپریشن سے نکالنے کا صرف ایک واحد ہلی ہے یہ سو کال شادی ہو بھی تم سے میں ایسا کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی مجھے آپ سے شادی کرنے کا کوئی شوق ہے کیا پھر مانا کیوں نے کیا وہ میرا باپ مجھ پہ بلا وجہ پریشن کیوں کر رہا ہے یقینا ایک نیک اور سیری بھانجی ہونے کا ثبوت دیا ہوگا تمہیں انہوں نے کہا کہ ساتھ سے شادی کرو اور تم مانگا یہی نا بولو میری زندگی کی حصے میں یا پھر ریجیک چیزیں آئی ہیں یا پھر سیکنڈ ہے میلی میرا باپ چلا گیا اس کے جگہ مجھے کسی اجنبی انسان کو دینی پڑی اس کو اپنا باپ کہنا پڑا پھر اپنا گھر چھوڑ کے مجھے یہاں رہنا پڑا دکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا میں نے وہ بھی پورا نہیں ہو سکا ایوریٹ سے انیویورسٹی میڈمیشن لینا پڑا اور اب شادی شادی میں ایک ایسے شک سے کروں گی جو ساری زندگی کسی اور عورت کی محبت پر ملتلا رہا ہے میں اپنی امی کو منع کر چکی ہوں اور اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو چاک کر ان سے خود کوچھ لیں ہاں 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 ابا جان میں نے بڑی کوشش کی پڑی نہیں مان رہی سات بھی نہیں مان رہا با جان سات کو بلا اوہ ابا جان گھر سے کہیں باہر چلا گیا تو تو میں اسے روکنا چاہیے تھا کیا کیا تم نے اہجی سیچویشن میں نہ تو جذباد پر قابو ہوتا ہے اور نہ گاری کی سپیٹ پر سبا بیٹا تم بیٹا گھر جاؤ میں پڑی کو سمجھا دوں جاؤ جاؤ موسیقی 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 ضرورت موسیقی اور پڑھنے سے شاور آتا ہے تبدیلی آتی ہے میری زندگی میں نہیں آ سکتی شاہاں سمجھا اسی لیے شاید تم نے ساتھ شادی کے لیے انکار کیا انکار تو انہوں نے بھی کیا نانمبو یہ سوال آپ نے ان سے بھی پوچھا ہاں میں نے اس سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اس کی طرف سے پلخی جواب آنا تھا وہ ریجکشن کی اندیکھی آگ میں چل رہا ہے بیٹھا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ اسی آگ میں چلے نہیں میں چاہتا ہوں تم اسے ایک آگ سے کھینچ کر باہر لیاؤ دیکھو بیٹا سوا سے گھر سے جب تم واپس آئے ہیں تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا مگر میں چان گیا تھا کہ اس گھر میں تمہارے لیے جگہ تو ہے عزت نہیں ہے بیٹا سوا کو اپنے شور اور اس کے بیٹے پر بھروس آنی ہے مگر اس نے تمہیں ساتھ کے ساتھ اگلے دہش دیا کیونکہ وہ جانتی ہے ساتھ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا لیکن وہ مجھ سے محبت تو نہیں کرتے نانا وہ کرے گا ایک دن وہ تم سے محبت کرے گا بڑھی بیٹا کبھی کبھی دل ست اور مان محبت سے بڑھ جاتا ہے دیکھو رحمان کے بعد میں تمہارا اس گھر میں والی ہوں اور میں نے بجاہت سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں منار ملا میری بات مان رو میرے جان پر ہی انکار نہ کر میں تمہیں اور ساتھ کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ میں چاہتا ہوں مان جو بیٹا اپنے نانا کی بات مان جو اے اچھا مان جو بیٹا جائسے آپ کے مرزی میں جیتی مان جیتی مان جیتی اچھا 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 گا شادی کرنی تھی تو کر لیتی ہمارے بیٹے کا دل جلانے کی کیا ضرورت تھی انہیں یہ کہ کاٹ سادھ نے پھا رہا ہے ظاہر ہے کل جس کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑنے والا تھا آج اس کی جگہ عمیر زاہد کا نام لکھا ہے یہ سب کیسے برداشت کر پاتا وہ بجاگ بی بی سے لڑتے رہو گئے اس کو دیکھو سادھ کو جاگر وہ ڈپریس ہو کر کہیں انہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لے اپنی شادی کا کاٹ بھیج کر تو میری ناکام محبت کا تماشا دیکھو ہرگز نہیں ٹھیک کہتی دی تو پری پری مجھ سے بہت محبت کرتی اور وہ تمہاری طرح دولت کی پیچھے لالچی بھی اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا ہوں میری شادی ہونے والی اور وہ بھی شاید تم سے پہنے تم کیا جانو محبت کہتے کیسے کیونکہ تم نے تو مجھ سے کبھی محبت کیوں شادی کا کاٹ بھیج باؤں گا آنا ضروری تو تم پری سے شادی کے لیے تیار ہو نہیں ابوب وہ تمہیں شیزہ کی شادی کے کاٹ کا جواب دے رہا تھا اسے پس چم ہی کہہ رہا تھا دیکھو ساتھ مرد ہمیشہ اپنی زبان کا پاس رکھتا تم شاید اندازہ نہیں کہ یہ بات جو کہ تم نے شیزہ سے کہی ہے وہ کتنا آگے تک جا سکتی ہے اور تم نے تم نے پری کا نام صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کیا یہ بہت بری بات ہے وہ ایسی بات نہیں ہے پری یہ اس گھر کی عزت ہے اسے عزت بھی اور مان بھی دیتے ہو لیکن راضی بھی نہیں ہوتے شادی کے لیے کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ محبت بار بار نہیں ہوتے گی کیا آپ بات کرتے ہو بیٹھا شیزہ ایک لڑکی ہو کے اپنی پسند اتنی آسانی سے بدل جاتی ہے اور تم کہتے ہو کہ محبت بار بار نہیں ہوتا اسے مجھ سے محبت کی کب اگر مجھ سے محبت کرتی تو اس کے سارے گناہ اپنے سر لے لیتا پری ایک ایسی لڑکی ضرور ہے جو تمہارے نقصان کو بھی اپنے دل سے لگا کے رکھے گی دیکھو ابا جان نے اسے ایک بار کہا اور وہ مان گئی اگر تم تم اس شادی کے لیے نام آنے تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں ابا جان اور بری کے سامنے اپنے آپ کو کتنا چھوٹا محسوس کروں پلیس پلیس ایسا مت کریں آپ لیکن میں تو پس ہمیں مان چاہو خدا کیلئے میری انزلتھ رکھے پلیس پیٹ ٹھیک ہے پو چھو آپ کو مل سب جی تیرا موسیقی موسیقی Dr. Saad حالی موسیقی ثبت حالی موسیقی ماموں کے احسانوں کا بدلہ ہے اس گھر میں رہنے کا طوان ہے ایسا کیوں بول رہی ہو پاگل سب سیٹ ہو جائے گا نیکہ کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے دو اجنبی بھی ایک ہو جاتے ہیں نہیں مجھے پتہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ہر کسی نے صرف اپنے بارے میں سوچا نانا ابو نے امی کے بارے میں سوچا امی نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا ماموں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا لیکن کسی نے بھی میری عزت و نفس کے بارے میں نہیں سوچا پریش رحمان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا پری تم خوش نہیں ہو کیا بہتہ نہیں تیوبہ جب بھی کبھی خوش ہونے کی کوشش کرتی ہوں خوشی ہی روٹ جاتا موسیقی 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 پری موسیقی چلو مول وی آگے چلو آجو موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پریش رحمان بنت رحمان آپ کا نکہ سعید وجہد بن وجہد حسین سے حق مہر دو لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے کیا آپ نے قبول کیا موسیقی 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 پریش رحمان بنت رحمان آپ کا نکہ سعید وجہد بن وجہد حسین سے حق مہر دو لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے کیا آپ نے قبول کیا موسیقی موسیقی کیا سمجھتی ہو کہ اگر شزا مجھے ٹھوکر مار کے چلے گئی ہے تو تم اپنی محبت کی بھیگ دو گی مجھے موسیقی موسیقی شادی شادی میں ایک ایسے شخصے کروں گی جو ساری زندگی کسی اور عورت کی محبت میں مرتلہ رہے ہیں میں اپنی امی کو منع کر چکی ہوں ارے بولو میری جان پریش رحمان بنت رحمان آپ کا نکاح سعاد وجہد بن وجہد حسین سے حق مہر دو لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا پریش بیٹا کہو قبول ہے کہو بیٹا پریش بیٹا پریش بیٹا پریش بیٹا پریش بیٹا قبول ہے قبول ہے دعا خیر کیجئے آپ جہاں دعا کیجئے مبارکو بھائیک مبارکو بھائی جان تمہیں بھمبارکو مبارکو بھائی خیر مبارک تمہیں بھمبارکو ریانا میٹھا تو تم بہو والے ہی ہو گئی ہو پریشے کے سب پہ ہاتھ اکھو جی جی تی رہو خوش رہو تو ساد و پریشے ایک ہو چکے اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے آمین سوا بیٹا تصویر اترباو پری کو لاؤ ساد و پری ایک ہو چکے آیا بیٹا آیا آیا بیٹا آیا باری پہمو مبائل ہم مبائل ہم مبائل ہم مبائل بہت چیزی تشکے آج خادر نے مجھے بہت مائیوز کی اذن آئی تو پاری کا نکات کسی آنے جاہیی تھا بھائی جان میں نے انہیں بتایا ہی نہیں کیا مگر کیوں بھائی جان جس کی نصر میں میری بیٹی کی اہمیت نہیں اس کی خوشی کی کیا اہمیت ہوگی ٹھیک کہہ رہی ہے تو لیکن میں خاور کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں گربان پکڑ کے مساوات اور برابری کی معنی پوچھوں اتنا پڑھا لکھا شخص اور سگے ستلے میں اتنا فرق رکھتا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا لیکن کیا کروں مجبور ہونا ہے کہ جو غریب گھروں کی بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں نا سبا ان کی غیرت اور جذبات اور بھوری مٹی کی طرح ہوتی ہے جتنا پانی پڑھتا جاتا ہے مٹی بیٹھتی جاتی ہے نہیں بھائی جان ایسا کیوں کہہ رہا ہے آپ نے تو جو احسان کیا ہے نا مجھ پر ساری زندگی بھی نہیں چکا سکتی نہیں سبا احسان تو تو نے مجھ پہ کیا بھائی کا ساتھ سے رشتہ جو ہوتا ہے ورنہ ان دنوں ساتھ جس ذہنی قدر سے گزر رہا ہے اس میں کون مہم باپ ہسی لڑک کو رشتہ دیتا ہے نہیں بھائی جان ہیرہ ہے ساتھ ہیرہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے وجہت سبا اگر آپ دونوں بھائی بہن کی گفتگو ختم ہو گئی ہو تو بہار آکر کھانا کھالی شادی ہو چکی ہے مہمان انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا اچھا آتا ہے جلدی آجائیں چلو بھائی تو جانا ہی پڑے گا چل ساتھ 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 اپا آپ کیا تو میں وہاں ڈھونڈ رہی تو میہاں کھڑی ہو بس جی بھٹن سی ہو رہی تھی سی لیے یہاں تم خوش ہو نا آپ خوش ہو بہت 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 تم اور پر ایک ساتھ ہو گئے ہو اس سے بڑی نعمت کیا ہو گی میرے لیے مہمان بہت 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 کھانا کیوں نہیں کھایا مجھے بھی بھوک نہیں بھی دی سکتا پھر بس میں بھی یہ ہوں مجھے بھی بھوک نہیں کیا آج آپ کا یہاں رکھنے کا احنا دہتا ہے نہیں یہاں تو نہیں رکھ سکتی لیکن گھر جاؤں تو کیا کہوں کہ کھانا دو کہیں گے شادی سے آگے کیا بولوں گی بیٹے جیسے بھتی جی کی شادی ہوئی ہے خوشی کہ ماری نوس نے کھانا کھایا نمائی بہت چلاک ہوئی ہے بلیک میل کرنا آئی گیا ساد میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں پریگی کہیں اور شادی ہوتی نا تمہیں پریشان ہوتی نا ہساروں اندیشیں ہوتی ہیں لیکن اب بہت ریلاقس بہت مات بھی آ جائے نا خوشی خوشی جائیں ڈی آم گی پہ پہ کیا ہو گیا مانند کی بات کھان سے ہی نی آپ تو ابھی تھوڑی مر رہی ہے تم دونوں کے بچے کھلاؤں گی ثر جاوں گی اچھا کیا آپ بتائیں بھوک لگ رہی ہے نا ہاں سلے سلے کھانے ویسے تو ہمارے ہاں ولیمہ کے دنمون دکھائی کی رسم کی جاتی ہے لیکن جن حالات میں شادی ہوئی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی بیٹے کا ولیمہ دیکھنا ہمیں نصیب ہی نہیں ہوگا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کل ناشتے کے بعد ہم یہ رسم کر لیں گے اور بہتر یہ ہوگا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو کیونکہ زبردستی کی شادی میں زیادہ توقعات رکھنی نہیں چاہیے تم رکو گی یا جاؤ گی نہیں بس جاؤ گی بھائی کو فون کر دیا ہے وہ آتے ہوں گے ہم ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی ایسا موقع پھر نہیں آئے گا وہ مشہور ڈیالوگ نہیں سنا تم نے ہم جیتے بھی ایک بار ہیں مرتے بھی ایک بار ہیں شادی بھی ایک بار ہوتی ہے اور محبت بھی ایک بار ہوتی ہے ایک بار کی محبت تو وہ کر چکے ہیں تو شادی تو پہلی بار کیا نا اور شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ آخری محبت ہوتی ہے اس لیے آرام سے بیٹھو اور اپنے دھولے کا انتظار کرو اگر تم دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں تو میں بعد میں آجا اے نہیں آنٹی آپ آئیں بیٹھیں میں بس اپنا سامان سمیت رہی تھی بس بھائی بھی آنے والا ہوگا جان میں جا رہی تھی سوچا جانے سے پہلے اپنی ننی سے دولن کو خدا حافظ کے دو بری اپنا اور ذات کا بہت خیال رکھنا ٹھیک ہے رکھ لوں گی میں ان کا خیال کیونکہ اس کمرے میں تم انہی کا خیال رکھنے کے لائے گئی ہو میری فکر چھوڑ دیا میری جان آج ایسی کوئی بھی بات مت کرو آج تو تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہی ہو اچھا اچھا سوچو پتہ نہیں پتہ نہیں کہ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو اور نئی دکھ ہوگی مت کرو نا تلخ باتیں انشاءاللہ سب اچھا ہوگا ساتھ ایسا لڑکا نہیں ہے جو کسی کو دکھ دے یقین کرو میں تمہیں یہ دینے آئی تھی شادی کا تحفہ یہ مجھے رحمان نے دیا تھا میں نے اس میں سرا سی بھی چینجز نہیں کرائی یہ بلکل ایسا ہے پہلے دن سے لے کے آج تک یہ رحمان کا پیان ہے ہاتھ سے ہی تمہارے حوالے ہاتھ سے ہی تمہارے حوالے کھوش رہت ہوں موسیقی فیملی کو کچھ زیادہ وقت نہیں دے رہی ہو ہاں وہ آج پڑی کا نکاح تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے لگا آپ کو فرق نہیں پڑی گا مجھے فرق تو نہیں پڑتا لیکن پھر بھی کوئی نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شادی کے کوئی ایکسپینسز ہوتے ہیں بہت ساری اور چیزیں ہیں نہیں نہیں وہ بہت سادگی سے ہوا ہے اسے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی چھوڑ یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے در بہتر ہونے سے تو بہتر ہے اپنے گھر کی ہو جائے یہاں بھی تو اس کیلئے جگہ نہیں تھی جگہ تو خیر بہت تھی لیکن بہرال تم نے اچھا فیصلہ کیا کس سے ہوئی ہے ساد کے ساتھ تمہارا بھتیجہ ہاں دکٹر سادھ لیکن اس کی تو منگنی پہلے سے ہوئی بھی تھی ہاں وہ منگنی تو ٹوٹ گئی تھی موسیقی موسیقی تو یہ کمپرمیز کی شادی ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں وہ دونوں بہت خوش ہیں بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے چھلو اچھی بات ہے پھر تو تمہیں اس کے ایکسپینسیز کیا فکر نہیں ہونے چاہیے اس کا حزبن اچھے بلے بیسے کاماتا ہے موسیقی لیکن ابھی تو وہ پڑ رہی ہے نا میں نے وعدہ کیا تھا پڑھانے کا کیونکہ آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا لیکن اس وقت صورتحال کچھ اور تھی اب اس کا میاں ڈاکٹر ہے وہ اس کے خرچے پورے کر سکتا پھر مجھے پرنے کی کیا ضرورت ہے موسیقی 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 ابھی تک کیوں جاگری میں آپ کا انتظار کری تھی میرا انتظار کرنا چھوڑ دو تم میری مجبوری تھی یہ شادی کرنا شادی ہونی تھی سو ہو گئی چین آگیا سب کو اور ہاں اب اس سے زیادہ کی مجھ سے امید ہے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی اب تو تمہیں اندازہ ہو ہی کیا ہوگا نا کہ ہمارے بیچ میں کتی سٹرانگ بانڈنگ ہے کربتیں بھی عجیب ہوتی ہیں دوریاں جب نصیب ہوتی ہیں کافی حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر آج کل کے زمانے میں کوئی اتی خاموش محبت کیسے کر سکتا ہے دل کی پرچھائیوں سے پانے ہوئی آرزو اے عقیب ہوتی ہیں کربتیں بھی عجیب ہوتی ہیں کربتیں بھی عجیب ہوتی ہیں دنگ جب، کچگی اپ جاندہ